السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے یتیم بچے کا تذکرہ کریں گے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شفقت کے ساتھ پیش آئے کہ دوسرے بچے دیکھ کر ان پر رشت کرنے لگے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے ہیں آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں اور اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم کیا ہے آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اشاد فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچہ کو خاموشی کے ساتھ ادا سے بیٹھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اداس اور پرشان نظر آ رہے ہو اس نے رو کر کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں میرے سر پر باپ کا سایاں نہیں ہے جو میرے لئے کپڑا لاتنلا دیتا میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی اس لئے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اے عائشہ تمہوں نے عرض کیا لبنکا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو نہلا دو چنانچہ اسے نہلا دیا گیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکرے کر دیئے کپڑے کا ایک ٹکرہ اسے تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگی کی گئی حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا آج تو پیدر چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندوں پر سوار ہو کر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کندوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے کندوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے محترم سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچے نیچے بیٹھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اشارت فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا محترم سامعین کرام اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہئے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم ادھر ادھر خرچ نہ کر کے یتیموں پر غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ آتا فرمائے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں ایک اچھی معلومات میں تب تک کیلئے خدا حافظ